اسلام علیکم مہم مہم سب سے پہلے تو آج سائفر کیش تو توشا خانہ میں خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری تھی کیا حاضری ہوئی کیا نہیں کوئی اپ ڈیٹ جی دیکھیں ہماری تو دیکھیں ہم فیزیکلی حاضر کھڑے میں ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا نہیں نہیں خان صاحب کی حاضری اور خان صاحب بھی ادھر ہی ہے اڈیالہ سے کون سا دور تھا حاصولاً تو ان کو یہاں تشریف لانے لانا چاہیے تھا ان کو لے کر آتے لیکن ابھی تو خان صاحب کے نام سے اتنا خوف ہے کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہمیں یہی نہیں پتا لگ رہا کہ اندر کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ہم سماعت ہی سننے آئے تھے ہم چاہتے تھے کہ جو ٹرائلز جیل کی اوچھی اور تاریخ دیواروں کے پیچھے ون سائیڈیٹ کیے گئے ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں ہم سن سکیں وہ سماعت ہم چیک کریں گے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا لیکن انفرچنیٹلی یہ دروازے پاتے ہیں کون کون ہے کوئی آئیڈیا ہے کافی لوگ میرا خیال ہے سب نے ہی آنا تھا امنیس تو تمام سارے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے جانے دیا ہے کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف رشتہ داروں کو یا فیملی کو اندر جانے دیں گے باقی کسی کو نہیں جانے مہم الیکشن ہو گئے الیکشن کے بعد فارم 45 بھی آ گیا فارم 47 بھی آ گیا تو کیا کہیں گے سارے الیکشن کے بارے میں فارم 45 اور فارم 47 کے بارے میں دیکھیں میں آپ کے سامنے فارم 45 والی کڑھی ہوں فارم 47 تو پھر بہت قسم کے آئے ہیں تو انہی عدالتوں سے ہی امید ہے کہ فارم 45 کی جو جنوائن فارم 45 کی بنیاد پر لوگ الیکشن جیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے رایا جائیں مہم ایک تو آپ فارم 45 والی گورنمنٹ ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ری کانٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو ری کانٹنگ میں بھی جو آپ کی سیٹیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں جس میں گجرا والا این اے ایٹی ون کی سیٹ ہے تو کیا یہ آپ کی سیٹس اور کم ہوں گی دیکھیں میں نے اپنی حلقے میں ری کانٹنگ کے لیے جب کہا تو انہوں نے منع کر دیا اب ایک مہینے بعد بس کے ری کانٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے انہوں نے اتنی انجنیرنگ کی بھی تھی اب اگر ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں کہ پریس میں وہ آپ کو خبر یاد ہونی چاہیے جہاں پر چھپائی ہو رہی تھی الیکشن کے بعد تک چھپائیاں ہو رہی تھی تو چھپائیوں کے بعد اب میرا خیال میں کہ وہ جو ڈبوں میں کام نہیں ہوا وہ تھیلوں میں ہو گیا ہے اور اب تھیلے سے وہ بلیاں نکلنی شروع ہوئی ہیں جن کو نو فروری کے بعد بند کیا گیا تھا نو مائی میں جو آپ کی خواتین تھی آپ کی ساتھی کولیکس تھی وہ ابھی تک پابندے سلاسل ہیں تو ان کے حوصلے کیسے ہیں ان کا جو سٹیمنا ہے یا مائن سیٹ ہے وہ کیسا ہے زبردست ہے جی بے قصور اور بے گناہ لوگ جب انصاف کے حصول کے لیے ڈٹتے ہیں ان کے حوصلے جائیں وہ مہت زبردست ہوتے ہیں خواتین آج بھی گئے تھے ایٹی سی میں باب روان صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ وہ علی حمزہ صاحب بابی تھی عائشہ بھٹا تھی سنم بھی تھی تو اب تو چار ہی لوگ رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی تھی تو یہی چار رہ گئیں ہیں باقی ساری آگئیں ہم نے ان کو بلایا تھا انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ اور سب کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا شیلز دی ان سے ملاقات رہی ان سے بات ہوئی بہت ساری خواتین میں خود ہائیڈنگ میں تھی تقریباً اٹھارہ کیسز تو سامنے آ چکے ہیں ابھی مزید پتہ نہیں کتنے آتے ہیں ایٹی سی کے تو آج کل انفورچنیٹلی کے پاکستان میں جو دھماکے کرتے ہیں آٹیکس کرتے ہیں وہ ہمیں ان عدالتوں میں نظر نہیں آتے جو دہشتگردی کی عدالتیں ہیں لیکن ہمارے جیسے لوگ آپ نظر آتے ہیں ہمارے اپنینڈز کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے انہوں نے خود یہ سارا نوم ہی بھی کروایا اور اب اس کی پاداش میں یا اس کو لے کر جتنا فائدہ ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں جو پہلے سولہ مہینے بیٹھے تھے وہ ہی دوبارہ آکے بیٹھ گئے ہیں تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بیچارے کو پھر کیوں بلایا تھے جن کی پلیٹے ڈاؤن تھی جن سے آپ نے کبوتر اڑوائے تھے ان کو کس کشی میں بلایا تھے گر یہی سارا کچھ ریپیٹ کرنا تھا ملک میں ہو رہا ہے یہ عوام کی جو امنگے ہیں یہ عوام کی ترجمانی نہیں ہے یہ انتشار بند کریں اس جھوٹ کو بند کریں نو میرکہ اپن کوٹ ٹرائل ہونا چاہیے judicial inquiry ہونی چاہیے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اس کی انکوائری کریں سی سی فوٹیجز منگائیں جو بھی بینچ بنے گا اس پہ آپ رضا مند ہوں گے جب بنے گا تو دیکھیں گے جب نو مند تیل ہو گا تو دیکھیں گے ابھی تو یہ ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال لے ہیں آپ سارے طریقہ ہوتا ہے ایک شفاف طریقے سے انکوائریز ہوتی ہیں اس ملک میں پہلے بھی ہوئی گئے آپ بھی انکوائری کروائیں پراپر طریقے سے جن ویلڈنگز کا کہہ رہے ہیں یا جو باتیں کہہ رہے ہیں یا جن اکاؤنٹس کو اٹھا کے آپ نے بند کیا دس سے زیادہ لوگوں کو اندر بند کیا ان کے اوپن ٹرائل کریں چھپا کے کیوں گا آپ کی دوست مریم نواز سی ایم بن گئی ہے تو کل وہ اڈیالا جیل بھی گئی پولڈک پر جیل گئی تھی تو پی ٹی کی خواتین سے ملاقات نہیں کی انہیں بند کر دیا گیا تو کیا کہیں گی اس پر دوستی بہت گہری ہے محبت بہت زیادہ ہے وہ تکلیف شاید نہیں دینا چاہتی تھی سچائی برداشت کرنا اور اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ویسے ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ کی پیداوار ہے اور آٹھ سو چرانوے بوٹوں سے اپنی سیٹ ہارنے والے لوگوں کو اٹھا کے سترہ سیٹوں پہ آپ نے جو ہے وہ بکٹری سپیچ کرا دی اور جس طریقے سے یہ بنائی گئی حکومتیں ہیں تو اس کے بعد تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب سلطنت اسلامیہ سلطنت شریفیہ اور زرداریہ رہ گی ہے اسلامی جمہوریہ نہیں رہی ہے نہ پاکستان رہے یہ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو شریفیہ اور زرداریہ سمجھ لی ہے گاڑی کے ٹائر چینج کرانے یا سیٹے چینج کرانے گاڑی تو وہی ہے خان صاحب ہلیکپٹر سے جب بنی گالا سے پی ایم آفیس آتے تھے تو بڑی باتیں ہوتی تھی اب سی این صاحبہ بھی جو ہیں ہلیکپٹر پہ آئیں گی تو آپ نہیں بات کریں گی کوئی اس پہ انہوں نے بات کرنے پہ آپ کو پتہ نا سائیبر کرائم کو وہ ادھر ٹویٹر پہ آگے ٹویٹ کرتی ہیں جس کو ایک مہینے سے بند کیا ہے کہ فوراں سائیبر کرائم نے ڈالیا تو ملک کے سارے اداروں کو ہر چیز کو اگر آپ نے صرف پلٹیکل وکٹمائزیشن پہ لگایا ہے اور آپ نے نہ تنقید برداشت کرنی ہے اور نہ آپ نے کسی اور چیز کو برداشت کرنی ہے تو پھر میں تو آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ مغل بادشاہوں والا ان کا سٹائی ہے خان صاحب کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں خان صاحب کا آپ یہ پوچھا کریں کہ وہ اندر کیوں ہیں ان کو باہر ہونا چاہیے یہ جھوٹے کیسز ہیں جب یہ آفریں ہو سکتی علیمہ بی بی نے کل بتا بھی دیا ہے کہ اگر آپ ہاں کر دیں کچھ زیادہ ہی آزاد ہیں اور زیادہ آزاد لوگ ہمارے اس ملک میں لوگوں کو پسند نہیں ہیں آپ نو مہی کے بعد تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گئی تھی آپ فیلڈ پہ نظر آئیں گی سائٹ پہ نہیں ہو گئی تھی بھائی میں چھپی ہوئی تھی میں پہلے تو بہت سخت مجھے مار پیٹ ہوئی تھی ڈی چوک پہ اور میرے سر میں چھوٹے تھی میری ابھی یہ ایک آنکھ اور کان کا پرابلم ہے اس کے بعد میں زخمی تھی پھر میرے اوپر انہوں نے پورا جی ایچ کیو ڈال دیا حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پھر انہوں نے میرے اوپر بے تہاشا کیسز بنائے ہوئے ہیں تو میں تو اپنی جان بچاری تھی اپنی عزت بچاری تھی اپنے بچے بچاری تھی جو باقیوں کے ساتھ مسائل تھے وہ میرے ساتھ بھی تھے اب جب الیکشن لڑنے گئے ہیں تو الیکشن نہیں لڑنے دیا ہیں وہاں پلس گردی کروائی گئی ہے وہاں پر پوری رگنگ کرائی گئی ہے پھر اب واپس آئے ہیں کیونکہ پھر اب آ کے عدالتوں میں اپنے کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ایک ٹائم پہ پتہ لگتا ہے ہم ایسا سوپر وومن ہے کہ چودہ چودہ اتھانوں میں ہمارے پہ کیس ریجسٹر گئے ہوئے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی اس میں گناہ پہ پھر دوسرے شہروں میں بھی کیے ہوئے تو اس طرح ملک کا نظام اگر انصاف کے نظام کی یہ تظلیر اور پامالی ہوگی تو عام انسان کیا کرے سینٹ الیکشن آگے ہارس ٹریڈنگ کتنی ہوگی اگر سینٹ تک وہ کیا کہتے ہیں پہلے تو دیکھیں گے ہم نے تو یہ بات پہلے کی تھی پچھلی دفعہ تین مارچ کو جو ہوئی تھی ہارس ٹریڈنگ کرنے والے جو ہمارے گلانی صاحب تھے اس کے لیے میں ہی مدعی بنی تھی الیکشن کمیشن میں لیکن الیکشن کمیشن نے نا وہ ثبوت مانے نا وہ ویڈیوز مانے انہوں نے آکھے بند کر لی تو اب اگر آپ نظام ہی ایسا بنا دیں کہ جس میں پوری ہر طرح سے دھاندلی کو سپورٹ کی جاری ہو تو میں اب کیا پریڈکشن کر سکتی تو سب کو کھلے عام نظر آ رہے ہیں جب آٹھ فروری کی آپ میں حالات چیک کر لی ہیں کہ نو فروری کو ڈبے بدل گئے اب آپ سوچیں کہ تھیلے بدلنے شروع ہو گئے ریکامٹنگ میں لوگ جیتے ویہار میں شروع ہو گئے تو سینٹ پہ میں کیا کہ سکتا ہوں بہت شکریہ